مرحبا سلام علیکم ورکم باک ایک ویڈیو آج بیو پی ٹیلر کا ٹیسٹا آج 21 مارچ 2023 تو آج کے پیپر کے جو قرسنز ہیں وہ میں آپ سے دسکس کرتا ہوں یہ سکرین شاٹس میرے پاس موجود ہیں پہلا قرسن ہے اگر ازادی سے پہلے کی بات کی جائے تو امیر خسرو جو ہے ان کو فادر آف اردو لیٹریچر کہا جاتا تھا لیکن ابھی یہاں پہ امیر خسرو کا اپشن ہمارے پاس نہیں ہے تو پاکستان میں اردو لٹریچر کا جو فادر ہے وہ مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے سو مولوی عبدالحق will be the right option سیکنڈ کوسن ہے سی پی آئی سٹینز فور ریپیٹڈ کوسن ہے سی پی آئی سٹینز فور کنزیومر پرائیس انڈیکس نیس کوسن ہے چوز دی کریکٹلی سپیلٹ وارڈ فورن کیا آپ نے سپیلنگ بتانے دے ایف او آر ای آئی جی این فورن ڈی اپشن رائٹ ہے نیس پیر دو کوسن پورٹل کی وجہ سے سکپ ہو گئے فورت اور ففت سکس پہ آتے ہیں سیوہ کمار where are you یہ دو لوگوں کی آپس کی کنویسیشن ہے ایک پوچھتا ہے کہ سیوہ کمار where are you دوسرا جواب دیتا ہے here i am up this trade first option will be the right here i am نیس پیرسن ہے دیفنس ڈی ریپیٹڈ کوسن ہے چھ ستمبر یوں میں دفاع ہوتا ہے پاکستان کا ایٹھ کوسن ہے who is the author of harry potter ایک character بھی ہے movies بھی ہیں series harry potter تو jk rolling اس کے author ہیں basically female ہیں jk rolling جو اس کے author ہیں jk rolling will be the right option یہ ریپیٹڈ کوسن ہے the next question ہے فیٹف has its headquarter in یہ پریویس ویڈیوز کے اندر بھی میں نے بتایا تھا فیٹف stands for financial action task force اور اس کا headquarter پیریس میں ہے فرانس میں next ہے جی ڈیش اٹ آل is doubtful تو یہاں پہ a option write ہوگا whether he will come at all is doubtful next question ہے 12th question ہے e c p stands for repeated question ہے election commission of پاکستان next ہے جی which format of cricket has no world cup تو test format ایک ایسا format ہے جس میں world cup نہیں ہوتا odi اور t20 world cup ہوتے ہیں test کا world cup نہیں ہوتا یہ repeated question ہے which cricket team is called the kiwis cricket کا شوق رکھنے والے لوگ جانتے ہوں گے کہ نیوزلینڈ کی ٹیم کو kiwis کہہ کے پکارا جاتا ہے یہ بھی repeated question ہے the shortest day is یہ بھی repeated question ہے ہے 22 ڈیسمبر جو ہے وہ سال کا سب سے مختصر دن ہوتا ہے next question ہے find the two numbers whose sum is 28 and the difference is 4 so 12 اور 16 ہیں یہ دو ایسے numbers ہیں جن کا sum اگر لیں تو 28 آئے گا اور difference لیں تو 4 آئے گا یہ بھی repeated question ہے one acre is equal to یہ تو ہمیشہ سے ہاتھا رہا ہے question 43,560 43,560 square feet ہوتے ہیں ایک اکڑ میں next study یہ بھی repeated question ہے دو نمبر ہیں جن کا average x y ہے اور اگر ایک نمبر کو x مان لیا جائے تو دوسرا نمبر کیا ہوگا یہ repeated question ہے میں اس کا answer پہلے بھی بتا چکا ہوں statement آپ کے پاس موجود ہے solution کا لیجے گا 2 x y minus 2 x ان میں سے a right option بنے گا d will be the right option the average of first ten even numbers یہ پہلے بھی آتا رہا ہے first ten جو even numbers ہیں ان کا average لیا جائے تو 11 آتا ہے اور first ten جو odd numbers ہیں ان کا average لیا جائے تو 10 آتا ہے یہ repeated question ہے دونوں نمبر بارہا مرتبہ POP کے اندر پوچھے گئے ہیں دونوں questions what is the symbol of pi یہ آپ کو معلوم ہوگا بتانے کی ضرورت نہیں ہے third option ٹھیک ہے in 24,673 the place of six یہ بھی repeated question ہے یہاں پہ چھے کی جو value ہے وہ چھے سو ہے چھے سو چھے سو تیہتر next study subtract 457 from 832 یہاں اس نے statement لکھ دیا ویسے وہ 832 minus 457 بھی لکھ سکتا تھا تو 375 right option ہوگا آپ کا find the sum of 111 222 اور 330 simple سا سم ہے 3 2 5 اور 1 6 ہو جائے 666 right option ہوگا simplify کرنا ہے 3 plus 6 into 5 plus 4 divided by 3 minus 7 پہلے bracket کو حل کریں گے 5 جمع 4 9 ہو جائے گا 9 کو پھر divided by 3 کریں گے تو آ جائے 3 3 3 ضرب 6 18 ہو جائے گا پھر جمع کریں گے 3 تو 21 ہو جائے گا اور 21 پہ minus ہو 7 تو 14 آپ پاس right option ہوگا factors of 9 9 کی تجزی اگر آپ کریں factors نکال تو 9 جائے وہ 1 پہ divide ہوگا 3 پہ divide ہوگا اور 9 پہ divide ہوگا تو 1 3 اور 9 کا option آپ کے پاس نہیں ہے تو none of these right option ہوگا repeated question what is the unit of volume volume qubic quantity quantity ہوتی qubic unit ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر لمبائی چوڑائی اور انچائی یعنی length width اور height تین وں چیزیں اس کے اندر آرہی ہوتی تو qubic unit یہ ہوتا ہے repeated question average of 3 persons age is 9 یعنی 3 شخص ہیں ان کی عمروں کا اگر average نکالا جائے تو 9 آتا ہے تو ان کا سم معلوم کریں تو سم کیسے معلوم کریں 9 into 3 کر دیں گے تو 27 right option ہوگا find median یہ data میں پسلی ویڈیوز کے اندر بھی question آپ کو بتا چکا ہوں اس کو اپنے ascending order کے اندر ترطیب دے لینا یعنی سب سے پہلے چھوٹی values 12 ہے 12 12 چھوٹ دیں درمیان میں پانچ ہوگی 14 ہوگی the number which is neither prime nor composite 0 اور 1 دونوں ایسے number جو نہ prime ہے نہ composite ہے so دونوں option آپ کے پاس موجود ہے میں نے یہ پہ 1 ٹک کیا تھا next question is what comes next in the sequence 2 4 10 اور 28 یہ پی repeated question 2 2 ہے 2 کے اندر پہلے اس نے 2 جمع کیا تو 4 ہو ہے پھر 4 میں اس نے 6 جمع کیا یعنی کہ 2 2 کا 3 ٹائمز یعنی کہ 6 اس نے جمع کیا پھر آگے 6 کا 3 ٹائم کر کے اس نے 18 جمع کیا 10 میں 28 ہو گیا آگے 18 کا 3 ٹائمز کریں گے تو آجائے 54 54 کو ٹائس میں جمع کریں گے تو 82 آپ کے پاس آجائے گا right option find the missing number in the series 24 8 16 32 یہاں پہ یہ اس کو کہہ لیں کہ ڈبل ہوتے جا رہے ہیں 2 2 کا ڈبل 4 4 کا ڈبل 8 8 کا ڈبل 16 16 32 32 64 next پہ repeated question ہے if there are 30 students in a class 12 لڑکی ہیں باقی 18 لڑکی ہوں گے 18 لڑکوں کی پرسنٹیج نکال لیں 18 divided by 30 multiply by 100 تو آپ 60 percent جو ہے وہ بوائیز کی پرسنٹیج ہوگی right option ہوگا the average income of a family of six members is 5 thousand ٹھے بندے ان کی average income 5 000 ہے total income کتنی ہو جائے گی 6 500 30 000 ہو جائے اب وہ کہتا ہے کہ دو بندے 12000 روپے کماتے ہیں تو باقی 3 کی income کی ہوگی باقی 3 کی income ہوگی 30 minus 12 تو 18000 باقی 3 لوگوں کی income ہوگی we dash over the matter for but without any result یہاں پہ آئے گا talk we talked over a matter for an hour but without any result actually we are living for london dash sunday تو یہاں پہ proposition آئے گی on we are living for london on sunday next question ہے are they going to stay dash attent تو خیمہ یعنی خیمے کے اندر ہی رہا جاتا ہے تو in آ جائے گا are they going to stay in attent next question choose the correct antonym of insolent insolent کا antonym لگائیں insolent کا antonym آ جائے polite یا humble right option ہوگا dash oranges are grown in ناگ پور تو یہاں آرٹیکل کی ضرورت نہیں ہے کوئی آرٹیکل یہاں پہ use نہیں ہوگا oranges are grown in ناگ پور ٹھیک ہے sentence that is my uncle dash car was stolen تو یہاں پہ who آئے گا that is my uncle whose car was stolen next question are you interested in dash تو یہاں پہ آئے گا physics are you interested in physics the and we will have to dash meeting for few days تو یہاں پہ آئے گا put off put off کا مطلب ہوتا ہے postpone کرنا یا ملتوی کرنا the chairman is ill and we will have to put off meeting for few days freedom is not a dash but our birth right یہاں پہ آئے گا gift یہ میں پیچھلی ویڈیو کے اندر بھی question آپ کو بتایا تھا repeated question ہے choose the correct synonym of open open کا مطلب ہوتا کھولا جسے آپ lose بھی کہہ سکتے lose بھی تھوڑا کھولا کھولا ہی ہوتا تو open کے لیے lose in میرے سا ٹھیک option ہے بارال آپ اس کو confirm کر لے جائے nitrogen gas is in abundance سپریڈ آجائے گا repeated question ہے choose the correct antonym of anarchy anarchy بھی repeat ہو گیا anarchy mean افرات افری ہوتا ہے disorder جس کا antonym آپ order بھی کہہ سکتے ہیں ی سی سی کا head office دوبائی میں ہے یہ بھی repeated ہے ڈبل ای چو کا headquarters جنیوہ میں ہے یہ بھی repeated ہے ورلڈ بینک واشنگ ڈی سی میں ہے اس کا headquarters یہ repeated question ہے zurek کون سے ملک کا important شہر ہے یہ repeated question ہے pentagon جو ہے وہ american army کا headquarters ہے یہ بھی repeat ہوا ہے question choose correctly spelled word یہ تھوڑا سا مشکل تھا c a u double f e u r chaf ہے یہ درست spelling ہے اس کے وی ایسی ورلڈ کپ میکسیم ٹائم تو australia نے سب سے زیادہ مرتبہ کرکٹ ورلڈ کپ جیتا ہے یہ repeated question تھا فیٹ f ف financial action task force یہ کچھ question تھے میرے پاس کچھ کیا تقریبا ساری تھے چار پانچ سکپ ہوئے یہ پیپر تھا آج کچھ question repeat تھے کچھ نئے بھی تھے امید ہے آپ ویڈیو پسند لائی ہوگی ملتے انشاءاللہ آپ سے ویڈیو